آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈراما سیریل چاندارہ میں آنے والے اداکاراؤں کی اصل زندگی میں خوبصورت باپ بیٹی اور باپ بیٹا کی جوڑی کے بارے میں مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ بھی ان کے بارے میں یہ تمام حیران کن حقائق جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں نمبر وان مدیحہ افتخار ڈراما سیریل چاندارہ میں مہناز عرف ناس کا بہترین کردار نبھانے والی خوبصورت اور ملچ کلینٹیڈ اداکارا مدیحہ افتخار ایک موڈل ڈانسر اور ایکٹرس ہیں اداکارا مدیحہ افتخار اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا نام شازل مرزا ہے ان کی فیملی کے بارے میں آپ کو یہ جان کر کافی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ اداکارا مدیحہ افتخار ایک ویل ناؤن آٹرس فیملی سے بیلونگ کرتی ہیں وہ ماضی کے کامیاب ہوس سید افتخار احمد کی بیٹی ہیں جو کہ نوے کی دہائی میں پی ٹی وی ہوم پر اپنی اہلیہ رہانہ افتخار کے ساتھ بولتے ہاتھ شوہ کی میز بانی کے لیے جانے جاتے تھے یہ شو بولنے اور سماس سے محروم لوگوں کے لیے اشاروں کی زبان پر مبنی تھا داکارا مدیحہ افتخار کا اپنے والد کے ساتھ مضبوط دوستی اور محبت کا رشتہ موجود تھا لیکن بدقسمتی سے یہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ان کے والد نے انہیں شو بیس میں آنے کے لیے کافی زیادہ سپورٹ کیا اور یہ اپنے والد کے ساتھ گزارے کے خوبصورت لمحات کی تصاویر بھی اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی تھی جس سے ان کے درمیان موجود محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نمبر ٹو آشر وجاہت جراما سیریل چاندارہ میں ہاشر حرف ہاشو کا بہترین کردار پلے کرنے والے ہینڈسوم اور گنڈ لکنگ آشر وجاہت ایک ویل ناؤن آٹرس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں وہ پاکستان کے مشہور ترین اداکار موڈل پرڈیوسر ڈریکٹر وجاہت رعوف کے بیٹے ہیں اور پاکستان کی مشہور ترین پرڈیوسر اور ڈریکٹر شازیہ وجاہت ان کی والدہ ہے ان کا اپنے والد وجاہت رعوف کے ساتھ ایک مضبوط بانڈ ہے اور یہ اپنی ہر بات اپنے والد کے ساتھ شیئر کرنا پسند کہتے ہیں اور ان کے ساتھ گزارے گے خوبصورت لمحات کی تصاویر بھی اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جس سے ان کے درمیان موجود محبت اور دوستی کا اندازہ ہوتا ہے نمبر 3 آئیزہ خان ڈراما سیریل چاند تارہ میں ڈاکٹر نین تارہ کا بہترین کردار ادا کرنے والی خوبصورت آئیزہ خان ایک سٹائلش اور ایڈوکیٹڈ ادا کرہا ہے ان کے بات کرنے اور مسکرانے کا انداز کافی خوبصورت ہے کامیاب ادا کرہ آئیزہ خان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں شو بیس میں کام کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا مگر آئیزہ خان کے والد نے اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا اور سپورٹ کیا ان کے والد کا نام رضا یلماز ہے ان باپ بیٹی میں بھی ایک مضبوط رشتہ موجود ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اکثر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تاکارہ آئیزہ خان اپنے مصروف وقت سے اپنا میاری وقت اپنے والدین کے لیے نکال ہی لیتی ہیں اور ان کے ساتھ گزارے گئے خوبصورت لمحات کی تصاویر بھی اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں جس سے ان کے درمیان موجود محبت کا اندازہ ہوتا ہے پلیز سبسکرائب شو بیس ٹرینڈ اوفیشیل اور پریس تا بیل آئیکن فال لیٹس شو بیس نیوز نمبر فور دانش تیمور دراما سیریل چاند تارہ میں سارف عرف انجینئر چاند کا بہترین کی دار ادا کرنے والے ہینڈسوم اور گوڑ لکنگ دانش تیمور ایک ایکٹر موڈل اور ہوسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اداکار دانش تیمور کا تعلق ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے ہے ان کے والد ایک پورے تماد اور نوجوان شخصیت ہے ان کا اپنے والد کے ساتھ ایک مضبوط بانڈ ہے ان کے والد انہیں کیریئر میں کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں جسے ان کی محبت اور دوستی کا اندازہ ہوتا ہے نمبر 5 دانش نواز دراما سیریل چاند تارہ میں متین چاچو عرف مچو کا بہترین کردار ادا کرنے والے دانش نواز ایک بہترین کمیڈین اداکار ہوسٹ اور ڈریکٹر ہیں اداکار دانش نواز کا تعلق ایک آٹرس فیملی سے ہے وہ ماضی کے کامیاب اداکار اور ڈریکٹر فرید نواز بلوج کے بیٹے ہیں ان کی والدہ ایک ہاؤس وائف تھی جن کا انتقال کچھ عرصہ قبل ہو چکا ہے ان کی فیملی میں ان کے دو بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن ہے ان کے بھائی یاسن نواز بھی شو بز انڈرسٹی کے کامیاب اداکار اور ڈریکٹر ہیں اور ان کی بھابی نیدہ یاسر شو بز کی کامیاب اداکارہ اور ٹی وی شو ہوسٹ ہیں اداکار دانش نواز بھی اپنی فیملی کے ساتھ گزارے گے خوبصورت لمحات کی تصاویر اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جس سے ان کے درمیان مجود دوستی کا اندازہ ہوتا ہے ناظرین آپ کو ڈراما سیریل چاندارہ میں کام کرنے والے اداکارہوں کی باپ بیٹی اور باپ بیٹا کی جوڑی کے بارے میں مکمل معلومات جان کر کیسا لگا کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ